اکرمہ نے بیان کیا اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حلال بن عمیہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی پر شریک بن صحمہ کے ساتھ تحمت لگائی تو آپ نے فرمایا کہ اس پر گواہ لا ورنہ تمہاری پیٹھ پر حد لگائی جائے گی انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم میں سے کوئی شخص اگر اپنی عورت دوسرے کو دیکھے گا تو گواہ ڈھونڈنے دوڑے گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم برابر یہی فرماتے رہے کہ گواہ لا ورنہ تمہاری پیٹھ پر حد لگائی جائے گی پھر لعان کی حدیث کا ذکر کیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھ سو اکھتر